موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمده ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لانمیم احاسب الناس ان يترکو ان يقولو آمننا وهم لا يفترون ولقد فتنن الذین من قبلهم فليعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن القاذبین صدق اللہ علیہ ورزیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور آج کر ہمارا ایک انوان مسائب سے کیسے نمٹیں یہ چل رہا ہے اور اس کا آج اللہ تعالیٰ کے فضل و عسان سے آپ پچیس سوہ حصہ یعنی پچیس سوہ پروگرام دیکھنے جا رہے ہیں ہم نے آپ کے سامنے بتفصیل مصیبت کیا ہوتی ہے کس طرح سے آتی ہے کون سے اسباب ہیں محرکات کیا ہیں وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں مصیبت آتی ہے اور وہ کون سے کام ہیں جن میں آخرت میں مسائب کی دنیا سے واسطہ پڑے گا اور مصیبت کی حقیقت کیا ہے مصیبت خیر لاتی ہے یا مصیبت جو ہے وہ گناہوں کی پاداش میں آتی ہے الغرض ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس کے سارے پہلو رکھنے کی کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی فضل و انسان سے ہم نے خود بھی سیکھا ہے کہ مصیبت میں اگر اللہ تعالیٰ کے دامن کے ساتھ وہ بستہ رہا جائے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا جائے تو یقینی طور پر ہر مصیبت خیر کا پیغام لانے والی ہے یقینی طور پر مصیبت گناہوں کو مٹانے والی ہے ناظرین اکرام گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے دعا کے حوالے سے ادارشات پیش کی تھی بلکہ شروع کی تھی کہ دعا بھی نجات دلانے کا راستہ ہے بس حائب سے عمومی طور پر ہم دعائیں ایسے دل سے کرتے ہیں جس میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں ہم دعا کے بارے میں یقین نہیں رکھتے ہیں ہم ہمارا اعتماد اس طرح کا نہیں ہوتا جیسا اعتماد اللہ کے نبیوں کا اور اللہ کے نیکوکار لوگوں کا ہوتا ہے انہیں یقین تھا کہ ان کا رب انہیں عطا کر سکتا ہے لیکن ہم دعا ہمیشہ ایک شک اور شبہ کے ساتھ کرتے ہیں اللہ ما شاء اللہ اللہ ما رحم و ربی ماں سے وائے ان ایمانداروں کے ان متقی لوگوں کے جن کا ایمان بہت اچھا ہے ہم دعا کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں اور خود اپنی ہی دعا کے بارے میں اور اپنے ہی لہجے میں ایک ایسی ایک ایسی بات پائی جاتی ہے جس میں آدمی کا اعتماد کا لیول نہیں ہوتا اللہ پر اعتماد کس قدر زیادہ ہونا چاہیے وہ جتنا اعتماد زیادہ ہوگا اتنی اس دعا کی قبولیت کے آثار زیادہ واضح ہوں گے اور اس دعا کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت دل کی اور شک میں پڑے ہوئے انسان کی دعاوں کو قبول نہیں کرتا اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں جو اس کے بارے میں یہ امید بانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تو قریب ہے جو اس کے بارے میں اس اعتماد کا کہ حامل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کو عطا کرنے والا ہے وہ یقیناً اس سے محتاج نہیں ہوتے اس سے غنی نہیں ہوتے اس سے بینیاز نہیں ہوتے یقیناً ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دعا کس طرح سے کرنا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر بروسہ بھی سکھایا گیا ہے جہاں تک بروسہ کی بات ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں مثال دی ہے کہ تم اگر اللہ پر ایسا بروسہ رکھو لَوْ تَوَكَّلْ تُمَرَ اللَّهِ كَمَا يَتَوَكَّلَ اَتْتَعِينَ ایسے جیسے پرندے اللہ پر بروسہ رکھتے ہیں تَغْدُو خِمَاسَ وَتَرُوْهُ بَتَانَ وہ سو اپنے پیٹوں کو خالی لے کر اپنے گھنسلوں سے اپنے درختوں سے اڑتے ہیں اور شام کو جب واپس انہیں کمین گاہوں میں آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا اعتماد ہے اللہ تعالیٰ پر ایسا بروسہ تم بھی رکھو اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو اللہ نے تمام انبیاء کی جن کا ذکر قرآن میں کیا ان کی مخصوص دعاوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں بھی ہو گئیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتے ہیں مثال کے طور پر دو نبیوں کا ذکر اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں جنہوں نے دعا فرمائی اور خود دعا کرتے ہی یا دعا کرتے وقت اپنی کمزوری کا اظہار کیا دونوں پڑھاپے کی عمر میں ہیں دونوں اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہے ہیں اور اصل میں دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا اصل میں عبادت ہے الدعا هو العبادہ الدعا مخل عبادہ نبی کریم علیہ السلام نے اشانت فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے دعا ہی عبادت ہے گویا دعا میں جو سب سے بڑا تقاضہ ہے کہ آدمی اپنی آجزی کا اور اپنی بیبسی کا اظہار کر دے اور جس کے سامنے اظہار کر رہا ہے اس کو بیبس نہیں جانتا اس کو آجز نہیں جانتا وہ ایسا ہے جو غنی ہے وہ ایسا ہے جو پاک ہے منظم و بھرہ ہے عطا کرنے والا موتی ہے اس کے بارے میں اتنا یقین ہو کہ ساری کائنات بھی اس سے مانگے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے اول آخر جمع ہو جائیں ان سو جن جمع ہو جائیں اور سب مل کر اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی خواہش کا مانگیں تو اللہ ان سب کو ان کی مرضی کا عطا کر دے تو اللہ کے خزانوں میں اتنی سی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی سمندر میں ایک سوئی کو پھینکا جائے تو اس کے ناکے کے ساتھ جو پانی کی بوند آتی ہے اتنی بھی کمی اللہ کے خزانوں میں نہیں ہوگی اس کے بارے میں ایسا یقین ہونا چاہیے دونوں نے اپنی بیبسی کا اظہار اللہ کے سامنے کیا ہے اور دونوں اظہار کرنے کے بعد اور یقین ہے کہ ان کی دعا کو قبولیت مل جائے گی اللہ تعالیٰ نے دونوں پر اپنا فضل فرمایا ہے بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو تو دو بیویوں سے دو الگ الگ بیویوں سے دو بیٹے عطا فرمائے ہیں اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو اسی بیوی سے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی بانجھ اور بڑی ہے اس میں سے اللہ نے ان کو یحییٰ عطا فرمائے ہیں علیہ السلام یہ دعا کی تاثیر ہے یہ دعا کا لطف ہے یہ مسئیبت کو بلکل یکسر ختم کروا دیتی ہے الدعا رد القضاء یعنی یہ آئے ہوئے فیصلوں کو بھی وہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ ٹالنا چاہے تو ٹال دیتا ہے اس سے دعا کرنے والا دعا کرے امید کے ساتھ امید کے ساتھ اس لفظ پر غور فرمائیے امید کے ساتھ آپ ساری دنیا سے جب مایوس ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ کا در کھلا ہوا نظر آتا ہے جو شاید اس سے پہلے کے حالات میں دکھائی نہیں دے رہا تھا حالانکہ اللہ کا گھر تو اللہ کا در تو ہمیشہ کھلا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کھلا ہے اس لیے کہ وہ واحد ہستی ہے لا تا خضو حسینہ تم ولا نوم جسے اونگ اور نیند بھی مغلوب نہیں کرتی اور جس کا دروازہ اور جس کا در اور جس کا دربار کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہوتا ہے عمومی تاثر بھی یہی ہے انسان دعا اس وقت کرتا ہے جب وہ ظاہری اسباب و حالات سے بالکل آجز آ جاتا ہے تو پھر وہ دعا کرتا ہے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ہر وقت دعا کرنا چاہیے ہر کام کے ساتھ دعا کرنا چاہیے اچھے کام کر کے ان کی قبولیت کی دعا کرنا چاہیے نمازیں پڑھنے کے بعد ان کی قبولیت کی دعا کرنا چاہیے اور ہم جو ذکر اذکار کرتے ہیں نبی پاک اسلام نے جو سکھائے ہیں وہ سب دعائیں ہی ہیں اور اس پوری نماز کا خلاصہ بھی اصل میں دعا ہے لہٰذا ہمیں دعا میں کسرت جتنی کسرت ہم کر سکتے ہیں اتنی کسرت یاد رکھیے گا دعا تین طرح کی ہوتی ہے ایک فوری طور پر قبول کر لی جاتی ہے ایک معلق ہو جاتی ہے یعنی وہ کسی وقت کے لیے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں جب وہ تمہارے لیے میرے لیے ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں اور تیسری طرح کی وہ دعائیں ہیں جو اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی یعنی یہاں انسان کے لیے ان کا وہ فائدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اس کے فیصلے کے مطابق نہیں ہوتا لہذا اللہ اس پر رحمت کرتے ہوئے اس پر شفقت فرماتے ہوئے ان دعاؤں کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے اور کل قیامت کے دن یہی جو دعائیں آپ اور میں کرتے ہیں جو قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو دنیا میں مل جائے تو یہ اس کی بلکل ایک معمولی حصہ ہے لیکن اگر وہی دعائیں نیکیوں کے صورت میں آخرت کے لیے جمع کر لی جائیں تو کل جب آخرت میں وہ نیکیوں کے صورت میں ملیں گی تب آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنا بڑا فائدہ آپ کو مل گیا کہ آپ کی وہ سب دعائیں جو آپ دنیا میں کرتے تھے اور جو قبول نہ ہوئیں اور آپ کو کبھی شکوہ بھی آتا تھا کہ میں نے اتنی دعائیں کی ہیں اور وہ قبول نہیں ہوئیں لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ آپ کے مالک نے اس کو آپ کے لیے آپ کی خیرخواہی کے لیے اور آپ کی بھلائی اور فائدے کے لیے اس کو آخرت کا زخیرہ بنا دیا اور آج آخرت میں وہ سب کچھ آپ کو واپس مل جائے گا گویاں دعا کرتے رہنا چاہیے کسرت کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام اپنی راتوں میں اپنے دنوں میں اپنی نمازوں میں اپنے عام معاملات میں کسرت سے مختلف دعائیں کیا کرتے تھے اور لوگ اپنے مسائل لے کر آپ کے پاس آیا کرتے تھے لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ سے آکے دعا کروایا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آنے والے آپ سے جیسی دعا چاہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے لیے فائدہ مند ہوتا تو اس طرح کی دعا کر دیتے وگرنہ آپ کو یہ اور نصیحت فرماتے حضرت عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے ایک موقع پر اپنے شاگر عطا بن نبی ربا رحمہ اللہ تعالی سے کہا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں تو انہوں نے کہا کہ صحابی رسول جنتی عورت اور زمین پہ یعنی ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہاں کہہ سکتے ہیں کہ وہ یقینی جنتی ہیں حالانکہ یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے لیکن کچھ ایسے چیزیں کچھ ایسے بات کچھ ایسے معاملات جو رسول اللہ تعالی سے ثابت مل جائیں ان کے بارے میں ہم یقینی طور پر جیسے ہم تمام صحابہ کے بارے میں بلا تفریق یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و رحمت سے وہ تمام کے تمام جنتی ہیں اور اللہ نے اپنا فضل و احسان ان تمام لوگوں پر فرما دیا جیسے ہم اہل البعیت کے بارے میں یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب جنتی ہیں اور جنت کے عالی مدارج میں انشاءاللہ عزیز ہوں گے ایسے ہی کچھ لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ تعالی نے جنتی قرار دیا یا رسول اللہ تعالی نے جنتی قرار دے دیا جیسے وہ شخص یاد کیجئے جو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آپ مسجد میں بیٹھے ہوں میں آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک مسجد میں شخص ناخل ہوگا اور وہ جنتی ہے لوگ متوجہ ہو گئے گردنیں مڑ گئیں اور جیسے ہی ایک آدمی داخل ہوا ایک عام انساری صحابی اس نے بائیں ہاتھ میں جوتا تھاما ہوا اور اس کی داڑی سے تازہ وضو کا پانی جو ہے وہ گر رہا ایک دن بھی دوسرا دن پھر ہوا آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص داخل ہوگا مسجد میں اور وہ جنتی ہے پھر وہی شخص تیسرا دن پھر وہی شخص تو عبداللہ ابن عمر بن العاص جو صحابی رسول ہیں حضرت عمر بن العاص کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید بھی ہیں وہ اس آدمی کے پیچھے پیچھے کہ اس کا کیا معاملہ ہے اس کو دیکھو تو صحیح اس کے اندر کیا خوبی ہے کہ تین روز ہو گئے اسی کو جنت کی بشارت مل رہی ہے لہذا اس کے گھر چلے گئے اور اسے ایک عذر کیا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میری کوئی مجبوری ہے اور اس کے گھر رہنا شروع کر دیا تین دن اس کے ساتھ رہے اور تین دن میں دھونتے رہے کہ وہ کوئی خاص عمل جو اس شخص نے کیا ہے یا کرتا ہے وہ کونسا ہے جس کی وجہ سے اس کو جنتی قرار دیا جا رہا ہے لیکن کوئی خاص بات اپنے سے علاق نہ ملی جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتا ہے جیسے وہ ذکرزکار کرتے ہیں یہ بھی ذکرزکار کوئی اضافی بات نظر نہ آئی تو تیسرے دن جانے لگے تو اس صحابی نے پوچھا کہ بتاؤ بھئی کیسے آئے تھے تو کہنے لگے کہ میں اب بتائی دیتا ہوں کہ میں تو یہ بات ہوئی تھی تین دن تمہیں تمہارے لیے بشارت ہوئی نبی پاک اسلام کے زبان سے اور میں اس خوج میں آیا تھا کہ وہ عمل دیکھ پاؤں تم میں جو تم خاص کرتے ہو جس کے وجہ سے تمہیں جنتی کہاں کیا ہے لہٰذا میں نے دیکھا کہ وہ کوئی خاص عمل تو تم نہیں کرتے انہوں نے اس کو پیچھے سے بلایا اور فرمایا کہ دیکھو میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور حسد نہیں رکھتا میں کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ اور حسد محسوس نہیں کرتا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یقیناً یہی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے جنتی قرار دے رہے تھے گویا جن کو نبی پاک نے یا اللہ نے جنتی کہہ دیا اور براہ راست کہہ دیا ان کے بارے میں ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں اور باقیوں کے بارے میں اللہ تعالی سے امید اور گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اسلاف کو آئیمہ محدثین کو مجتہدین امام آئیمہ کو اللہ ان تمام اعلیٰ درجے کے لوگوں کو یقیناً معاف فرما کے جنت میں داخل فرمائے گا اور اپنے ماں باپ کے بارے میں اپنے رشتداروں کے بارے میں بھی بلکہ خود اپنے بارے میں بھی اچھا یقین ہی کرنا چاہیے اللہ کے بارے میں اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہے یہ بھی دعا کا ایک ہنر ہے کہ جیسا گمان تم اس کے بارے میں کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا اگر تم اس کے بارے میں سمجھتے ہو جانتے ہو یا یہ یقین رکھتے ہو کہ وہ مان لے گا تمہاری درخواست کو اور وہ تمہاری دعاوں کو سن کر تمہیں عطا کرنے کے قدرت رکھتا ہے تو یقین اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اور اگر تم خود ہی اپنی دعاوں کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہو شک و شبہ کا شکار ہوتے ہو تو پھر ایسی دعاوں کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت دکھاتا ہوں جو جنتی ہے حضرتِ عطاب عبی رباہ جو تابع ہیں اور شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا دکھائیے تو کہا وہ جو سامنے سے وہ لکڑیوں کو گٹھا اٹھائے ہوئے ایک عام سی عورت ایک حبشی نسل کی عورت آ رہی ہے نا کالی سی عورت آ رہی ہے یہ بڑی سی عورت جو آ رہی ہے یہ جنتی ہے تو انہوں نے پوچھا یہ کیسے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یا اس کی کیا وجہ ہے تو فرمایا میں اس وقت اس مجلس میں موجود تھا جہاں یہ عورت نبی پاک علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئی اور اس لئے آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرما دیں مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس میں میرا سطر بھی کھل جاتا ہے یعنی میرا لباس جو ہے وہ ظاہرہ بے ترتیب ہو جاتا ہے بے ہوش ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ان سبرتی ولیکن جنہ اگر تم سبر کر لو تو تمہارے لئے جنت ہے یعنی میں دعا تو کر دیتا ہوں اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں تمہیں شفاہ مل جائے گی لیکن اگر تم سبر کرو اس بیماری پر تو یہ مسیبت ہے مسیبت کو برداشت کرنے کا بدلہ اللہ تمہیں جنت کی صورت میں عطا کر دے گا تو اس خاتون نے فرمایا میں سبر کرتی ہوں یعنی اس نے بیماری کی مسیبت کو برداشت کرنے کا عزم کر لیا اور سبر کرنے کا ارادہ باندھ لیا یعنی اس نے وہ آفر وہ بشارت قبول کر لی جو نبی پاک نے دی تھی اصل میں آپ دعا بھی کر سکتے تھے لیکن آپ نے اس خاتون کے لیے ایک بڑی بشارت اس کے سامنے رکھ دی کہ ایک طرف چھوٹی سی تکلیف ہے اور دوسری طرف تمہارے لیے بہت بڑا عجر ہے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ میں جنت کے لیے سبر کر لیتی ہوں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے اتنی سی دعا ضرور کر دیں کہ جب میں بے ہوش کر گروں کہیں پر تو میرا لباس بے ترتیب نہ ہو اور میرا سطر نہ کھلے یعنی میرا ہجاب نہ کھلے اتنی سی دعا آپ میرے لیے کر دیں تو آپ نے فرمایا ہاں یہ دعا میں کر دیتا ہوں گویا لوگ مسیبت لے کر آپ کے پاس آتے تھے اور آپ اسے دعا کے لیے کہتے تھے آج بھی آپ اپنی مسیبت میں کسی نیکوکار عالم کے پاس کسی دیندار شخص کے پاس کسی متقی آدمی کے پاس اپنے کسی بزرگ کے پاس اور کوئی نہ ملے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے گھر میں آپ کی ماں ہے آپ کے والد ہیں یہ آپ کے لیے کسی بزرگ سے کم نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک بڑا جرم کر لیا ہے ایک بڑا کبیرہ گناہ کر لیا ہے تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے تو اس نے کہا جی نہیں میری ماں تو زندہ نہیں ہے پھر پوچھا کہ اچھا تمہاری ماں کی بہن کوئی خالہ تمہاری موجود ہے اس نے کہا ہاں خالہ ہے فرمایا جا اس کے ساتھ نیکی کرو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا گویا جن لوگوں سے غلطیاں ہو جائیں کتاہیاں ہو جائیں گناہ ہو جائیں یا جن پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں ان کی ماں زندہ ہیں ان کے باپ زندہ ہیں وہ ان کے پاس جائیں اور ان سے جا کے درخواست کریں اور ان سے اپنی لیے دعا کروائیں اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے ماں باپ کی دعائیں اللہ بڑی فوری طور پر سنتا ہے اور ان کو ان کو قبول فرماتا ہے آپ ہمارے ہاں لکھا ہوتا ہے مختلف جگہ پہ ماں کی دعا جنت کی ہوا لیکن ہم شاید اس کو اس طرح سے صرف لکھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں ماں کی دعا یقیناً اس سے کوئی زبردستی تو نہیں نکلوا سکتا جب اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے تو پھر خود بخود اس کے لبوں سے آپ کے لئے دعائیں نکلیں گے جب آپ اسے راحت اور چین دیں گے اس کے ساتھ عزت و احترام اور وقار کے ساتھ پیش آئیں گے ہو نہیں سکتا کہ آپ کی والدہ حیات ہوں اور آپ سے راضی اور خوش ہوں اور آپ پر آنے والی مسئیبتیں ٹل نہ رہی ہوں آپ اپنی ماں سے اچھا سلوک کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مسئیبتوں کو ٹال دے گا ان سے دعائیں کروائیں علماء سے دعائیں کروائیں اپنے چھوٹے بچوں سے دعائیں کروائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک دوسرے میان بیوی ایک دوسرے کے بارے میں دعا کریں دوست دوستوں کے بارے میں دعا کریں وہ دعا فوری قبول کر لی جاتی ہے جو ایک آدمی بغیر کسی لالچ کے دوسرے اپنے مسلمان بھائی مومن بھائی کے بارے میں کرتا ہے اور اسی طرح ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ہم جیسے وہاں پر دعا کرتے ہیں رب نغفر لی اماعت کے لیے اپنی دعاوں میں دعائیں شامل کر لیں تو اللہ تعالی جانے ہماری دعاوں سے کس کس کو راحت پہنچائے اور کس کس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا فیصلہ فرما دے تو مصیبت میں دعا بھی ایک راستہ ہے مصیبت سے نجات حاصل کرنے کا مصیبت سے نکلنے کا اور آپ کو یاد ہوگا کہ دعا کرنے کے لیے نیک آمال اللہ کے سامنے پیش کیا جا سکتے ہیں نیک آمال وہ بڑی معروف روایت اور بڑا معروف واقعہ جو یقیناً آپ سب نے سنا ہوگا میں صرف مختصراً اس کو دہرا دیتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ تین لوگ مصیبت میں پھنس گئے اور راستے میں جا رہے تھے بارش کی وجہ سے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں بارش سے بچنے کے لیے تو بارش کی وجہ سے اوپر سے ایک بہت بھاری پتھر اس غار کے دھانے اس کے موں پر آ کر جم جاتا ہے اور غار کو بند کر دیتا ہے زندگی کے اثرات اور آثار مادم ہوئے تو انہیں اپنی جان کی فکر پڑی تو اب کیا کریں زور آزمائی کر کے دیکھتے ہیں تو وہ پتھر ہلائے نہیں جا سکتا تین لوگ اس کو کبھی بھی کسی صورت میں ہلا نہیں سکتے تو اب تینوں نے مشورہ کیا اور تینوں نے دعا کی اور دعا کے لیے تینوں نے اپنا اپنا ایک ایک عمل جو خالصتاً اللہ کی رضا کیلئے کیا تھا اور جو اللہ کی محبت میں کیا تھا وہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا میں پیش کیا کہ اللہ اگر یہ عمل تمہیں پسند ہے اور میں نے تمہارے لیے کیا تمہاری بارگاہ میں یہ قبول ہے تو مجھے اس عمل کی وجہ سے اس مشکل سے اس مسئیبت سے نکال دیا جائے تو یہ دعا تھی کہ تینوں نے ایک نے اپنی چچزاد بہن کے ساتھ این آخری لمحات پر بدکاری کو اللہ کے خوف سے چھوڑا جبکہ وہ اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ چکا تھا اور زنا کی تیاری کر چکا تھا پیسے کما کر اپنی اس کزن کو اس رشتدار خاتون کو اس چچزاد بہن کو دے چکا تھا اس کو اس کے نفس کو خرید چکا تھا اور اللہ کے خوف سے اس وقت چھوڑ دیا دوسرا وہ جس نے رات پر مان باپ کے ساتھ ان کے سرحانے کھڑا رہا اور اپنے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اپنے مان باپ کی وہ جو ایک عادت اس نے اپنی زندگی کے بنا رکھی تھی کہ پہلے مان باپ کو دودھ پلاتا تھا پھر بچوں کو دیتا تھا تو وہ ساری رات کھڑا رہا اور اپنے بچوں کو نہیں دیا اس اس ترتیب کو خراب نہیں ہونے دیا مان باپ جاگے ہیں صبح تو انہیں پلا کر پھر اپنے بچوں کی طرف ہوا اس نے اپنا عمل پش کیا اور تیسرا وہ آدمی جس نے ایک مزدور کو مزدوری پر رکھا اور مزدوری چھوڑ کر جانے والے مزدور کی اس مزدوری سے اس نے تجارت کی کاروبار کیا اور جب وہ واپس آیا اپنی مزدوری لینے کے لیے کچھ عرصے بعد تو کہا کہ یہ سارا مال یہ سارے جتنے جانور بھیڑ بکریاں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ تیرا ہے اور یہ غلام بھی تیرا ہے اور یہ تینوں نے اپنا اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا اور اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے عمل کے وسیلے سے اس نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا چاہی اللہ سے مدد چاہی اور اللہ تعالی نے ان کی اس مصیبت کو ٹال دیا اسی طرح وہ کچھ خاص دعائیں بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جو انسان کو مسائب سے نجات دلانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے یا اللہ تعالی کی طرف سے پیغامات سے مصول ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی حسبن اللہ ونعم الوکیل یہ بڑی مختصر سی دعا ہے اور اصل میں یہ دعا سے زیادہ عقیدے کا اظہار یقین کا اور اعتماد کا اظہار ہے حسبن اللہ ونعم الوکیل میرے لیے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین سر پرست ہے وہ بہترین پالنے والا ہے وقالت کرنے والا ہے حمایتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی سے یہ حدیث لائے ہیں کہ حسبن اللہ نجات دلا دینے والی دعا ہے حسبن اللہ یعنی جب آپ مصیبت میں ہوں پریشانے میں ہوں دکھ میں ہوں تو آپ اگر یہ کہیں حسبن اللہ ونعم الوکیل تو اللہ تعالی آپ کی مصیبتوں کو ٹال دے گا آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا آپ آزما کر دیکھ سکتے ہیں اور آزمانہ شرط نہیں ہے اس لیے کہ یہ آزمائی ہوئی بات ہے حضرت ابراہیم اور اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں ہینہ الکیہ فی النار جب انہیں آگ میں ڈالا جارہا تھا اور مختلف فرشتیں ان کے پاس آتے ہیں اور آکے اپنی اپنی پیشکش کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم اسے ہوا کے ذریعے سے اڑا دیتے ہیں پانی کے ذریعے سے بجھا دیتے ہیں لیکن وہ کیا کر رہے تھے وہ جاتے ہوئے یہ جو کافی دور سے ان کو تھرو کیا گیا ان کو پھینکا گیا ایک مجنیک کے ذریعے سے تو اس فضاء میں بلند ہوتے ہوئے اس آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں حسبن اللہ حسبن اللہ حسبن اللہ و نیم الوکیل کارساز تو اللہ ہے بہترین ہمارے لئے اللہ ہی کافی تو جس کے لئے اللہ کافی ہو جائے اسے پھر دنیاوی سہاروں کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتماد پر اس یقین پر اور اس دعا پر ایسا مثالی طور پر ٹالہ اور ختم فرمایا ہے وہ قیامت تک کے لئے ایک مثال بن گئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں ابراہیم ہم پہ وروسہ کرتا ہوا آرہا ہے ابراہیم ہمارے اعتماد پہ آرہا ہے ابراہیم ہمیں اپنا بہترین کارساز سمجھتا ہے تو اے آگ تو ہی تھنڈی ہو جا اور تھنڈی بھی ایسی ہو بردن وسلامن ایسی تھنڈی ہو جو سلامتی والی تھنڈک والی ہو اور یہ یہ ایک عجیب و غریب مثال تھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ایک عجیب مظہر تھا منظر تھا ناظرین اکرام جب کوئی اللہ سے اس انداز سے دعا کرتا ہے اس انداز سے بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تنہا نہیں چھوڑتا اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام رشانت فرماتے ہیں جو آدمی صبح اور پھر شام سات مرتبہ یہ پڑتا ہے حسب اللہ لا الہ الاہ علیہ تو دنیا جہان کے تمام معاملات دنیا آخرت کے تمام معاملات کے لیے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں انسان کو ساری مصیبتوں کے مقابل میں اللہ کی ذات کا سہارہ مل جائے تو اس سے بڑھ کر اسے کیا چاہیے اس سے بڑھ کر اس کے لیے آسانی کیا ہوگی ہر آدمی کوشش کرتا ہے مشکلات میں اپنے دوست حباب کو رشتداروں کو بہن بھائیوں کو اپنا سہارہ اپنی ڈھال بنانے کی لیکن حقیقی بات یہ ہے کسی مصیبت کے جواب میں اور بدلے میں یا مقابل میں کوئی رشتدار کوئی بہن بھائی کوئی بڑا کوئی چھوٹا حقیقتا کوئی میری اور آپ کی مصیبت نہیں ٹال سکتا ہاں مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے آئی ہوئی مصیبتوں کو واپس لے جانے والا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے اور مصیبتوں کے اتھا گہرائیوں اور سمندروں میں سے نکالنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے لہٰذا اگر آپ حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھنا شروع کرنے مصیبت کے وقت یا مصیبت آنے سے پہلے ہی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر کام میں ہر معاملے میں آسانی پیدا فرماتے گی اور آپ کو جن الجنوں میں آپ گرفتار ہیں لوگ کہتے ہیں مالی طور پر پریشان ہیں لوگ کہتے ہیں بیمار ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پتہ نہیں کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے فلاں ہو گیا ہے فلاں ہو گیا ہے آئیے دعا کیجئے اس اعتماد کے ساتھ یہی بات یاد رہے میں نے پہلی بات یہی کی ہے پہلی بات پر میں نے زوری سی لیے دیا ہے کہ اگر آپ شک کے ساتھ دعا کریں گے ایسی دعا کا اللہ کو کوئی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو اگر آپ اعتماد کے ساتھ جیسا اعتماد جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ وہ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ آنے والے فرشتوں کی آفرز کو ٹھکرا کر یہ جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمارے ہیں ادا فرمارے ہیں حسب اللہ حسب اللہ ونیم الوکیل میرے لیے تو اللہ کافی ہے تو اگر آپ اس اعتماد کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں تو اللہ تعالی اعتماد نہیں توڑتا اپنے بندوں کا اللہ تعالی بروسہ نہیں ٹوٹنے دیتا اپنے بندوں کا وہ تو اپنے بندوں کی تعریف فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَقِّلُونَ وہ جو اللہ پر بروسہ کرنے والے ہیں وہ تو اپنے اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ وہ تو اپنے متوقل بندوں سے محبت کرتا ہے وہ تو اپنے بروسہ کرنے والے بندوں سے پیار کرتا ہے لہٰذا وہ اپنے بندوں کو کیسے تنہا چھوڑ دے تو یہاں اور دوسری بات میں نے حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے حَسْ بِاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَالِهِ جو شخص یہ پڑھتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سات مرد باسمو پڑھ لے سات مرد با مغرب کے بعد پڑھ لے تو اس آدمی کے تمام غموں کے لیے تمام مصیبتوں کے لیے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے یعنی اس کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کسی اور سے منت سماجت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے جب یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے اس میں دوسری مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب آپ یومِ بذر کے دن یومِ بذر کو بڑی ہی مشکل کا شکار تھے اور آپ ظاہری اسباب کو اگر دیکھا جائے اور ظاہری حالات کو دیکھا جائے ظاہری اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو دونوں فوجوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہ تھا وہ لوہے میں غرق ہیں اور یہ تلواروں سے بھی بے نیاز ہیں ان کے پاس لباس بھی پورا نہیں ہے ڈھالے نہیں ہیں تیر نہیں ہیں اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ان کو فرمایا تھا کہ تم روک کے رکھنا پہلے اگلے جو لوگ ہیں نیزے سے لڑائی کرو گے جتنے وہ قریب آجیں تیر اس وقت چلا جائے گا جب وہ انتہائی رینج میں ہوں انتہائی قریب آجائے پھر تیر چلا جائے گا یعنی تیر اتنے کم تھے لڑنے کے لئے تو نکلے ہی نہیں تھے نکلے تو تھے ایک کافلے کو روکنے کے لئے اور سامنے ایک لشکر سے مقابلہ پڑ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلِ ہم نے حق کو حق کرنا تھا باطل کو باطل دکھانا تھا ہم نے اس کو فرقان کا دن بنانا تھا لہذا یہ بڑی مشکل گھڑی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے سامنے یہ آجزی اور جو درخواست کرتے رہے ہیں کہ اللہم ان تحلیق حاضل اصابہ اللہ یہ چھوٹا سا گروہ ہے اگر آج یہ ختم ہو گیا تو آج کے بعد دنیا میں تمہارا کوئی نام لیوہ نہیں ہوگا تو اس وقت میں جو آپ آپ کا جو ہتھیار ثابت ہوا یا آپ کے لئے جو دفاعی حصار ثابت ہوا وہ حسبن اللہ و نیم الوکیل ہے کہ یہ بروسہ تھا آپ کا اللہ تعالیٰ پر اور اسی بروسے کے نتیجے میں اور اس یقین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تصغیصونا ربکم فاستجاب لکم انی ممیدکم بے الف من الملائکت مردفین جب آپ ہمیں یاد کر رہے تھے آپ ہم سے استغاثہ کر رہے تھے آپ ہم سے مدد طلب کر رہے تھے تو ہم نے یہ مدد طلب کرنے پر یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور ہم آپ پر ایک ہزار فرشتوں کو لگتار بھیجیں گے اور پھر فرمایا تھا رسول اللہ تعالیٰ نے کہ ایک طرف سے پانچ سو فرشتے جبریل کی قیادت میں آئے ہیں اور ایک طرف سے مکائل کی قیادت میں آئے ہیں اور پھر بدر کے جو غازیان ہیں صحابی جو ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمائین انہوں نے اس کی مختلف واقعات سنائے کہ ہم نے دیکھا کہ کسی کا چہرہ پھٹا ہوا ہے اور کسی کو کسی چتکبر گھوڑے والے نے قتل کیا ہے یعنی یہ مثالیں موجود تھیں تو آدمی جب اللہ کے ساتھ اس طرح کا رشتہ اور تعلق بناتا ہے حسبن اللہ و نیم الوکیل یقین اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے اسی طرح یہ وہ دعا ہے جو کل حشر میں بھی کام آئے گی نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کیف آنام وصاحب السور قدل تقم القرن وَحَنَا جَبْحَتَهُ يَنْتَذِرُ مَتَعِيُمْرَ اَنْ يَنْفَخْ میں کیسے آسودہ زندگی گزار لوں یا میں کیسے خوش ہو جاؤں یا میں کیسے نعمتوں میں مشہول ہو جاؤں کہ صاحب السور یعنی سور پھونکنے والا فرشتہ جن کو ہمارے ہاں معروف معنوں میں اس طرح فیل کہا جاتا ہے وہ سینگ کو وہ جو وہ سنکھ ہے وہ سینگ ہے وہ جو بھی آلہ ہے اس کی اصل قیفیت وہ اپنے موں میں دبائے ہوئے ہیں وَحَنَا جَبْحَتَهُ اپنے موں میں دبائے ہوئے اپنے اپنے موں میں ہوا کو بھرے ہوئے آواز چھوڑے کیلئے تیار ہے يَنْتَذِرُ مَتَعِيُمْرَ وہ منتظر ہے کہ کب اسے حکم دیا جائے اَنْ يَنْفَخُ کہ وہ اس کو پھونک دے یعنی اپنی پھونک کو مار دے اللہ کی طرف سے جو اس کے ذمہ ایک کام ہے اس کو ادا کر دے وہ اس قدر ریڈی اس قدر تیار ہے وہ سنک وہ سینگ اس کے موں میں ہے وہ قرن اس کے موں میں ہے اس کے نتنوں میں ہوا بھری ہوئی ہے اور وہ اس کو کسی وقت بھی چھوڑ دے گا اللہ کے فیصلے کی صورت میں تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسے حال میں میں کیسے خوش ہو جاؤں میں کیسے دنیا کی نعمتوں میں پڑ جاؤں اس پر لوگوں نے آپ سے کہا فَمَا نَقُولُ يَوْمَئِذِنْ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کہیں گے اس دن یا اس دن کے حوالے سے ہم کیا کہیں تو فرمایا تم کہو حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيل حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيل یعنی اس مشکل ترین گھڑی میں بھی تم کیا کہو گے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيل اور کل جب قیامت آ جائے گی پھر یقینا اللہ تعالی یہ جو جو اللہ تعالی پہ بروسہ ہی یہ لے کے آئے ہیں یہ اللہ پہ اپنا گمان ہی حَسْبُنَ اللَّهُ ہمارے لئے اللہ کافی ہے تو یقینا جن کے لئے اللہ کافی ہے جن کا نعرہ یہ ہے کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اللہ ان کے لئے کافی ہو جائے گا ناظرین اکرام اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قصر سے دروب پڑھنا یہ وہ باتیں آپ کو میں ارز کر رہا ہوں جس کو ہم عام طور پر دعائیں نہیں سمجھتے مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تواف کے دوران تمام انبیاء کی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شین قدیر رہی اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہمیں بظاہر کوئی دعا نظر نہیں آ رہی کہ اس میں کیا مانگا ہے لیکن اصل میں اللہ کے ساتھ یہ بروسے کا ایمان کا تقوی کا اور اپنے تعلق کا اظہار ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شین قدیر یعنی جو بھی میں مانگ سکتا ہوں اور جو بھی میری ضرورت ہے وہ سب تو تیرے اختیار میں ہے تو ہی اس کا بادشاہ ہے اس کائنات کا اصل خالق اور مالک تو ہے اصل شہنشاہ تو تو ہے لہٰذا میری ساری ضرورتیں میں مانگو کیا سب کچھ دینے والا ہی تو ہے ہر چیز پر تو قدرت رکھتا ہے جب آدمی اس ارادے اور نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ الفاظ دوراتا ہے اور یہ تمام انبیاء نے کوئی ضرورت نہیں مانگی کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگی کوئی دنیا کا مال و منال نہیں مانگا ہاں انبیاء نے بعض دعائیں اپنی دنیا کے حوالے سے بھی کی ہیں حضرت سلیمان اسلام نے کی ہیں اور دیگر انبیاء نے کی ہیں نبی پاکر اسلام نے اپنے مختلف فتوحات کے لیے دعائیں کی ہیں لیکن انبیاء کا اصل حدف اللہ تعالیٰ کا اعتماد حاصل کرنا ہے انبیاء کا اصل حدف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور وہ اپنی مشکلات میں بھی اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے والے تھے لہٰذا جب آپ مشکل میں پھنس جائیں تب بھی اور مشکل کے بغیر بھی آپ کسرس سے درود پاک پڑے نبی پاک علیہ السلام پر میں اس پر پہلے ایک عدیس سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد اس پر کچھ گزارش ارد کرتا ہوں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکسر السلام علیک میں دعا کے اوقات میں آپ پر کسرس سے درود پڑتا ہوں تو میں کتنا وقت آپ کے لئے مختص کر دوں یعنی آپ مجھے اس کی ترتیب بتا دے اگر آپ کہیں تو میں تیسرا حصہ اس کا آپ کے لئے مختص کر دوں فرمایا پہلے آپ نے فرمایا ما شیطہ تم جو چاہو تو عرض کرنے لگے کہ میں چوتھائی حصہ چوتھائی حصہ آپ کے لئے یعنی اپنی جو دعا کا وقت ہے وہ اگر مثال کے طور پر ایک گھنٹہ ہے تو اس گھنٹے کی دعا میں میں چوتھائی حصہ آپ کے لئے مختص کر دوں صرف درود کے لئے صرف آپ پر درود اسلام کے لئے تو آپ نے فرما کہ اگر ما شیطہ و انزتہ فہو خیر اللہ تو جو چاہے وہ تیری مرضی ہے اور اگر تو زائد کر لے یعنی درود کو بڑھا دے دعا کو کم کر دے تو تیرے لئے یہ بہتر ہے اب صحابہ کی خواہش تو بہتر کی ہوتی تھی تو حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ میں بڑھا لیتا ہوں میں اس کو نصف کر لیتا ہوں یعنی میں اپنے اس دعا کے اوقات اور وقت میں آدھا وقت دعا کروں گا اور آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں گا تو اس پر آپ نے فرمایا جب آپ نے یہ فرمایا کہ تیری مرضی ہے اگر تو اس کو بھی بڑھا لے تو تیرے لئے بہتر ہے اور بات کرتے کرتے یہاں تک آ گئی کہ حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ سمجھ گئے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ میں کوئی دعا کرتا ہی نہیں میں صرف آپ پر درود پڑھتا رہوں گا یعنی جتنا بھی دعا کا وقت میں مختص کرتا ہوں اپنے لئے میں اس میں صرف آپ پر درود پڑھتا رہوں گا تو آپ نے فرمایا جب تم ایسا کرو گے ازن تک فاہمک جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے تمام غموں کے لئے کافی ہو جائے گا وَيُغْفَرْ لَقَزَمْبُقْ اور اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا یعنی تمہاری تمام خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی اور تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی اور تمہیں کچھ مانگنے کی حاجت بھی نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتوں کو خود ہی کافی ہو جائے گا ناظرین اے کرام ہم کس طرح سے اگر درود پڑھیں اور اس بحث میں الجے بغیر جو بہترین درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اس درود کو ہم اس میں ہم ہم میں سے کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے ہم اختلافات کی وجہ سے بہت اچھے اچھی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اختلاف سے بالاتر ہو کر جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہم اس کو پڑھیں اور اس قدر کسر سے پڑھیں کہ دعائیں کرنا ہی چھوڑ دیں تو یقین جانیے دعا بھی کرنا چاہیے لیکن یہاں اعتماد دلائے گیا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنے والا اس قدر زائد درود پڑھے کہ کچھ اور نہیں مانگتا تو کوئی بات نہیں ہے اللہ اس کی ضرورتوں سے خوب آگاہ ہے اسے مانگنے کی حاجت ہی نہیں ہوگی درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کی مشکلات کو ٹال دے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کی حاجتوں کے لیے خود ہی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ مزید اس پر مزارشات آپ سے اگلے پروگرام میں پیش کریں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ